بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک سوال رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پر بہت سے لوگ کرتے ہیں اس سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم زکاة اپنے رشتہ داروں میں کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن کن لوگوں کو ہم اپنے رشتہ داروں میں زکاة نہیں دے سکتے یہ سوال عام طور پر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس کے لئے ہم ایک قائدہ ایک ذابطہ سمجھ لیں اگر وہ قائدہ اور یہ ذابطہ اگر ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہم کو کسی سے بھی آئندہ کس سوال کو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی وہ قائدہ اور ذابطہ یہ ہے کہ شریعت نے دو چیزیں بتلائی ہے ایک ہوتے ہیں اصول ایک ہوتے ہیں فرور اصول کہتے ہیں جن سے ہماری نسل چلی ہے اصول جو ہمارے اصل ہیں اصل جیسے باپ دادا پردادا نانا پرنانا ماں نانی پرنانی تو یہ تمام کے تمام جو ہمارے اصول ہیں اصل ہیں جن سے ہماری نسل چلی ہیں جو اصول ہمارے ہیں باپ ماں دادا دادی نانا نانی پرنانا پرنانی اوپر تک جتنے بھی ہمارے اصل ہیں اصول ہیں ایک تو ہم ان کو زکاة نہیں دے سکتے اور دوسرے ہیں فروع یعنی جو ہماری نسل ہے ان کو ہم زکاة نہیں دے سکتے فروع کے اندر بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک جتنے بھی ہماری نسل ہے نسل کو ہم زکاة نہیں دے سکتے دو تو یہ ہیں ایک اصول ایک فرو اصول اوپر تک باپ دادا دادی نانا نانی پرنانا پرنانی اوپر تک اور ایک فرو بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک جتنے بھی اصول ہماری یہ نسل ہماری چلتی ہے ان کو ہم فرو کو زکاة نہیں دے سکتے دو چیز ہو گئی تیسرے ہیں شوہر بیوی نہ شوہر بیوی کو زکاة دے سکتا ہے نہ بیوی شوہر کو زکاة دے سکتی ہے تیسرے ہیں سادات یعنی جو سید ہوتے ہیں جو سادات ہوتے ہیں سید ان کو زکاة نہیں دے سکتے جو حاشمی خاندان کے ہیں جو سید ہوتے ہیں ان کو بھی زکاة دینا درست نہیں ہے چوتھے وہ لوگ جن کے پاس نساب کے بقدر مال تیا تجارت یا سونا چاندی یا کوئی بھی ضرورت سے زائد چیز موجود ہو یعنی جو شخص صاحب نساب ہو ایسے لوگوں کو بھی زکاة نہیں دے سکتے تو یہ چار طرح کے لوگ ہیں جن کو زکاة نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہے ہم سب کو زکاة دے سکتے ہیں جیسے بھائی کو زکاة دے سکتے ہیں بہن کو زکاة دے سکتے ہیں بھائی بہن کو زکاة دے سکتا ہے بہن بھائی کو زکاة دے سکتی ہے مامو کو زکاة دے سکتے ہیں خالو کو زکاة دے سکتے ہیں چاچا کو زکاة دے سکتے ہیں تائے کو زکاة دے سکتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے اندر ممانی خالہ پھوپی اسی طریقے سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ساز سسر یعنی جو داماد ہے وہ اپنے ساز سسر کو زکاة دے سکتا ہے اسی طریقے سے بہو ہے بہو اپنی ساز سسر کو زکاة دے سکتی ہیں تو تمام کے تمام جتنے بھی رشتہ دار ہیں یہ تمام کو ہم زکاة دے سکتے ہیں دو چیزیں جو اصول میں نے بتلائے تھے ایک اصول یعنی باپ دادا دادی نانا نانی پرنانی ماں اوپر تک اور ایک فرو نیچے تک جو ہماری اولاد ہوتی ہے نسل جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی تو نیچے تک ان کو زکاة نہیں دے سکتے شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتا اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ہم سب کو زکاة دے سکتے ہیں یہ اصول ہم اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں تو آئندہ زکاة دینے کے تعلق سے کسی بھی رشتہ دار کو ہم زکاة دیں گے یہ اصول اور یہ قائدہ اگر ہمارے ذہن میں رہے گا تو ہم ایک آئندہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی فقط واللہ خوالہ